نمشکار کل میں نے آپ کو بتایا تھا کس طرح سے کورٹس کے بلاسٹ بنارس فیضاباد اور لکنو میں کیے گئے اس کے بعد پھر یہ سب ہی چھے لوگ واپس اپنے اپنے گھروں کو پہنچ گئے اگلا ٹارگٹ ان کا جائپور کا تھا ابھی تک جو انہوں نے بلاسٹ کیے تھے چاہے وہ پہلا فیل بلاسٹ تھا بنارس کے بس اڈے پر روڈویز کی بس میں رکھنے کا اس کے بعد گورکپور میں تین جگہ پیٹول پمپ، ٹرانس فارمر اور چوراہے پر اس کے بعد لکنو فیضاباد اور بنارس کی کورٹ میں یہ سنجرپور سے چلتے تھے اپنے گھنطب کو پہنچتے تھے ایک دن ریکی کرنے میں لگاتے تھے اگلے دن اپنا کام کرتے تھے پھر واپس سے لے آتے تھے بلکل سیٹ پیٹرن تھا اور جب یہ شروع ہوا پہلا بلاسٹ جنہوں نے کیا تو صرف دو لوگوں کے بیچ میں یہ بات تھی آتیف امین اور سیف سلمان کو اس میں بعد میں شامل کیا گیا اور ان تین لوگوں نے اس پہلی گھٹنا کو انجام دیا دوسری گھٹنا میں گھرکپور اوالی میں تین لوگ تھے اور پانچ لوگ تھے اور کورٹ والی میں کل چھے لوگ تھے پہلی گھٹنا میں ایک بلاسٹ ہوا گھرکپور میں تین بلاسٹ ہوا اور چھے بلاسٹ یعنی چھے بوم لگائے گئے ادازتوں میں جب بس فورٹ ہوئے تھے آپ اس کا ایکسپنشن دیکھئے کہ ایک آدمی آتیف امین جو لوگوں کو اس نے لڑکوں کو ینگ لڑکوں کو برگلائیا جہاد کی باتیں بتائیں فائدہ نقصان بتائیں اور ان کو موٹیویٹ کیا ہے کہ آپ اس راستے پہ چلیں آپ کا بھلا ہوگا پہلا آدمی ان کو سیف ملا سیف کے بعد سلمان ملا سلمان کے بعد پھر لوگ جھرتے گئے شاداب ہو گئے مرزہ شاداب ان کے ساتھ ہو گیا اور دو تین لڑکیں اسی طرح سے جو میں نے آپ کو کل بتایا تھے وہ ہو گئے وہاں پر انہوں نے ایک جگہ دودھ کا کین استعمال کیا اور پھر بلاسٹ کے لیے کھوکر کا استعمال کیا گیا یہ بھی بتایا کہ پردیش میں کھوکر امونیوم نائٹریٹ ڈیٹونیٹر ان چیزوں کی کھوز ہونے لگی اور سائیکل کہ یہ چیزیں کہاں ایک ساتھ بلک میں لی گئی ہیں یا کسی بازار میں لگاتار لی گئی ہیں کیونکہ رائکی کرنا بوم بنانا اسی دن موقع پر پہنچ کے گھٹنا سے دو گھنٹے پہلے نئی سائیکل لینا سائیکل کو رکھنا اور ٹائمر کے حساب سے لبھک دو گھنٹے بعد بلاسٹ کروا دینا یہ سامان موڈس آبینڈیٹ چونکہ یہ کہیں نیشنلی انٹرنیشنلی دوسرے کسی سے جڑے نہیں تھی اس سمیہ تک اس لیے ایجنسیز کو یہ پتا کرنے میں ڈککت ہو رہی ٹھیک ہے آخر کس ارگنائزیشن کا یہ کام ہے کورٹ بلاسٹ کے بعد سلمان کو یہ بتایا گیا کہ آپ بات نہیں کریں گے اور کسی سے سیف آتیف امین سے لگاتار بات کرے گا اور سیف سے آپ انسٹرکشن لیتے رہیں گے سیف آپ کو آگے کی بات بتائے گا رہیں گے آپ سیف کے ساتھ ہی آتیف نے فون کر کے سلمان کو بلایا کہ آپ آجائیے ڈلی اب آگے کا کام ہم لوگوں کو کرنا ہے سات مئی کو سیف کا لاسٹ پیپر تھا اور پیپر وہ بھی بی کر رہا تھا منیپال سے اور سات کو جیسے ہی پیپر اس نے ختم کیا وہ وہاں سے نو تاریخ کو دلی پہنچ گیا ہے دلی میں وہیں ڈی ون فیفٹی سکس اوکلا بھیار جنتا فلیٹس میں جہاں سب لوگوں کو ملنا ہوتا ہے دس مئی کو آتیف اور آریج جنید نو تاریخ کو یہ پہنچ گیا اور جب یہ وہاں پہنچے تو انہیں پتہ لگا کہ آتیف باہر گیا ہوا ہے اوڈوپی گیا ہوا ہے میٹیریل لیں میٹیریل کا مطلب ان کا ویس فوٹک سے تھا امونیوم نائٹریٹ ہائی گریڈ امونیوم نائٹریٹ کے چکر میں ان لوگوں نے جس کسی سے بات کی تھی وہ وہاں پر بھیجا گیا دس تاریخ کو آتیف امین وہاں سے سامان لے کے آگیا پیڈ میٹیریل تھا وہ میٹیریل انہوں نے ٹیفنس میں اس بار جب یہ دیکھا کہ ککر چونکہ ایسا آئیٹم ہے کہ روز روز بکنے والا بہت زیادہ نہیں ہے ایک ساتھ اگر ککر چار پانچ لیے جائیں گے تو ہو سکتا ہے ہم کہیں سپاٹ کر لیے جائیں ہم کہیں آئیڈنٹیفائی کر لیے جائیں اس بار انہوں نے ٹیفنس میں یہ پورا میٹیریل لگا کے اس کو کس کے بان دیا دس بم تیار کیے گئے اور یہ سارے لوگ آٹھ لوگ بلکہ دس لوگ وہاں پر پہنچ گیا ہر ایک کے جن میں ایک ایک بم دیا گیا میں نے جیسے اکل بتایا تھا کہ یہ ایسی جگہوں پہ انہوں نے لگایا کہ تاکہ بھیڑ بسپورٹ کے بعد دوسری جگہ جائے اور دو منٹ تین منٹ بعد وہاں پر بسپورٹ ہو جائے جائپور میں اس طرح کی گھٹنا کبھی نہیں ہوئی تھی جائپور کے پیچھے ان کا اندازہ تھا کہ وہاں لگانے پر فورین ٹوریسٹ بہت جائیں گے اور ان کو آسانی سے ٹارگٹ کر کے ہم اپنی بات کو بسکلی جو کنسپٹ تھا ان کا وہ یہ تھا کہ ہم ایسا کام کریں کہ ہم ہائیلائٹ ہوں لوگوں کی نظر میں سرکار کی نظر میں اور ہم اپنا کام کرتے رہیں جس سے پینک پھیلے تمام طرح کی باتیں ان کے لیٹریچر میں ملیں گے اور گوگل پہ آپ جائیں گے تو اس کے بعد جو آرست ہوں ہیں ان کے پاس کیا کیا سامان ملا تھا اس سے آپ آپ کو جانکاری ہوگی کتنا زہر بھرا گیا تھا ان لوگوں میں جو یہ بلاسٹ کر رہے تھے پہلا بلاسٹ مانک چوپ میں پھر اس کے بعد جوہری باجار وہاں سے لوگ بھاگے پھر سرپولیا باجار چاند پل اور پھر کوتوالی علاقے میں اس طرح سے کل دس جگہ پلانٹ کیے گئے بم اور نو سات اس تھانوں پہ نو بم بلاسٹ ہوئے ایک بم بلاسٹ نہیں ہو پایا جس کے بعد ہی جب وہ ڈیفیوز کیا گیا تو اس میں کیا کیا چیزیں لگائی گئی تھی گھڑی کا کون سا استعمال کیا گیا تھا مونیم نائٹریٹ کون سا تھا ڈیٹونیٹر کون سا لگایا گیا تھا بیٹری کتنے وولڈ کی تھی یہ سب انہوں کو پتا لگا لیکن یہ سارے بم وہاں پر اس تھانی روح سے سائیکل نئی سائیکلیں خرید کے اس میں رکھ کے لگائے گئے تھے پھر وہی ہوا وہاں سے کرنے کے بعد یہ سیدھے بسڈے پر آئے بسڈے سے سیدھے بس کیا بس کر کے واپس دلی آگئے دلی میں اپنے اوکھلا بازار کے جنتہ فلیٹس میں سارے لوگ ایک ساتھ پہنچ گئے وہاں سے جو سنجربور کے لوگے تھے انہوں نے اپنا رات کی ٹرین کی اور صبح لکھنہو اتر گئے لکھنہو سے آزمگڑ کے لیے بس پکڑ کے سیدھے اپنے گھر پہنچ گئے وہاں یہ سب اتنے سکسس ہو لی اب تک ان کے کن چار تین آپریشن چار شروع کیے تھے پہلا جو بس میں رکھا تھا وہ فیل ہو گیا تھا جس میں صرف دو لوگ تھے دو لوگوں کا انوالمنٹ تھا اور اب چوتھے میں آکے یہ دس لوگ ہو چکے تھے اور بلاسٹ بھی انہوں نے دس ہی کیے تھے آتیف امین اپنے کام میں لگا رہا اور اس نے اگلا ٹارگٹ سیٹ کیا اگلے ٹارگٹ اگلے ٹارگٹ کے چکر میں جون کے مہینے میں سلمان کو آتیف امین نے دلی بلایا سلمان نے بتایا کہ اس کا ایڈمیشن ہو گیا ہے آنے میں رکھت تھے لیکن بہت دباؤ جب بنایا تو وہ دلی پہنچا دلی سلمان اور عارف مہنچے پھر یہ سیدھے وہاں گئے وہاں پہ چار لوگ پہلے سے موجود تھے خالد مرزہ شاداب جیشان اور آرج باقی سارے لوگ آتیف امین کے ساتھ پہلے ہی احمد آباد جا چکے تھے یہ بات جب وہاں پتا لگی تو اس نے شاداب نے ٹیلی فون کر کے آتیف کو بتایا کہ سلمان چھوٹو اور عارف آ گئے ہیں ان کا کیا کیا جائے انہوں نے کہا کہ ابھی وہاں دو تین دن رکھیے اور ان کو اگر ٹکٹ دلائے ہے تو مرزہ شاداب اور خالد کیلئے کہا کہ آپ لوگ اس ٹکٹ پہ یہاں چلے آئے ہیں احمد آباد پھر ہم لوگ ایک ساتھ چلیں گے دو تین دن بعد پھر ان کو بلائے جائے گا دس دن بعد پھر یہ پھر وہاں سے آئے لوٹ کے تس دن بعد پھر یہ دونوں اوکھلا پہنچے چھے لوگ وہاں پر ملے جو نئے تھے جو اور باقی لوگ جو احمد آباد گئے تھے وہ بھی واپس آ گئے اب وہاں پر کل ملا کر گیارہ لوگ موجود تھے وہاں سے انہوں نے سابر مطی میں سب کا سلیپر کلاس میں آتیف نے ریزرویشن کرا دیا یہ سب لوگ احمد آباد ریل ویسیشن پہنچے آتیف نے کسی لوکل نمبر سے ان کو پہلے بتا دیا تھا کہ آپ لوگ سب اسٹیشن کے باہر اکٹھا ہوں گے وہی میں آ جاؤں گا وہاں ٹیلی فون سے اس نے ایک بہت ہی اننون سی جگہ بتائی کہ آپ لوگ وہاں پارک پہ پہنچیں پارک میں سبھی لوگ آئیں گے گیارہ لوگ یہ تھے اس کے بعد وہاں آتیف امین آیا آتیف امین کے بعد وہاں قیام الدین کپالی ہے جو بہت امپورٹنٹ کنسٹوینٹس جب انڈین مجاہدین بنائی جا رہی تھی یہ لوگ وہاں پر پہنچ گئے وہاں سے یہ انہوں نے جا کے اپنی جگہ دیکھی کہ ہمیں کہاں کہاں سامان لکھنا ہے بہت ہی کنجسٹیٹ جگہ کی بات بتائی ان لوگوں نے اپنے سٹیٹمنٹس میں ان لوگوں نے اپنے انٹروجیشن میں کہ لوکل آدمی وہاں تین اور لوکل آدمی ان کو ملے جنہوں نے الگ الگ گروپ کے دو دو کے گروپ بنائے گئے تھے ان سب کو سب جگہ دکھا دی کہاں پر سائیکل پہ جو سامان آپ کو ملے گا وہ رکھ کے لگانا ہے کہاں اس کے بیٹری کی سوچ آن کر دینی ہے اور پھر سب لوگ لگا کے سابر مطی ہی جو واپس جاتی ہے اسی پر سٹیشن پر سب لوگی کٹھا ہو جائیں گے سب کا الگ الگ جببوں میں ریزرویشن ہے سب دلی کے لیے روانہ ہو جائیں گے یہ ہوا یہ صبح پہنچ گئے تھے گیارہ بجے رات میں پھر ٹرین پھکڑی اور واپس سے لے گے کہیں کسی ہوتل میں نہیں روکے پچیس جولائی دو ہزار آٹ کو پھر سبھی لوگ سابر مطی پر بیٹھے اور چھبیس تاری کو احمد آباد پہنچے آتیف امین انہوں کے ساتھ واپس دلی نہیں آیا تھا وہ احمد آباد ہی روک گیا تھا اور چھبیس کو وہ سٹیشن پر ان سب لوگوں کو لینے آیا اپنی اپنی لوکیشن سب لوگوں نے دیکھ رکھی تھی دو گروپس کے ساتھ آتیف امین سویم گیا باقی قیام الدین لوکل تھے انہوں کے ساتھ انہوں کو پھر سے ایک بار وہ جگہ دکھائی جگہ دکھانے کے بعد یہ سیدھے ایک بہت پرانے سے بنگلے ٹائپ جو اوزار خندہر یا خندہر بنگلے ٹائپ کی جگہ تھی جہاں باہر میں دو گاڑیاں کھڑی تھی ایک اس میں مارضی 800 تھی ایک کوئی دنسری گاڑی تھی وہاں پر سارے سامانوں کا پیکٹ بن کے تیار تھا اور اسی پیکٹس کو ان کو اپنے ہاتھ سے لے کے جانا تھا اور جگہ جگہ پر سائیکلیں خرید کے اور چار بجے کے پانچ بجے کے آس پاس یہ لگا دینا تھا اور پاپس پھر اسٹیشن پر پہنچ جانا تھا ہوا بھی یہ وہاں پر سب کو اپنے اپنے پیکٹ دیئے گئے اور یہ سبھی لوگ ان لوکل آدمیوں کے ساتھ جہاں پر ان کو پلیس کرنا تھا ریکی میں جو جگہ ان کو بتائی گئی تھی وہاں پر انہیں اہنچا دیا گیا اس کی پاس کی مارکٹ سے سب نے نئی سائیکل لی کسی کو 800 میں مل گئی کسی کو 22 سو میں نئی سائیکلوں کے ہینڈل میں یہ جو سامان تھا جھولا نومہ اس میں کچھ ٹیفن کیریئر تھے کچھ جھولا نومہ تھا کچھ چھوٹے بیگ میں تھے سب الگ الگ کر دیا کہ ایک ساتھ نئی گاڑیوں میں ایک ہی طرح کا سامان دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ کسی کو شک ہو جائے یہ وہاں سے گئے اور سب اپنے اپنے جگہ پر پلیس کرنے کے بعد اس کے سوچز کو آن کر کے وہاں سے سیدھے واپس احمدہ باد ریلوے سٹیشن پہنچ گئے وہی ہونا تھا جو ہوا سب پہ ٹائمر لگا ہوا تھا ستر منٹ کے انترال پہ کل اکیس بلاسٹ ہوئے آپ انداز لگا لیں کہ جب ایک بلاسٹ سے شروع کرنے والا ایک بہت چھوٹا سا گروپ کتنا مجبوط ہو گیا کہ ستر منٹ کے انتر میں کل اکیس بلاسٹ ہوئے اور ان بلاسٹ میں چار بم جو نہیں پھٹ پائے یا کسی وجہ سے نہیں ہو پائے وہ بعد میں احمدہ باد کی پولیس نے اپنے بم ڈسپوزل سکوائر سے ڈسپوز آف کیا اس کا سب سے امپورٹنٹ یہ تھا کہ آتیف امیل نے جو اس کی پلاننگ کی تھی وہ جگہ جو اسپورٹ کی گئی تھی ان میں جیدہ تر روڈویز کی ٹرانسپورٹ سسٹم کی بسے تھی بسیں کراؤڈڈ مارکٹ اور پہلے بسپورٹ کے قریب چالیس وینت بعد دو اسپتالوں کے کیمپس میں ٹائمنگ ان کا بٹھا کے چالیس منٹ باد پاس کے اسپتال کے کیمپس میں جو کھڑی ہوئی سائیکل تھی اس میں بسپورٹ ہوئے اور جس سمیں اسپتالوں میں بسپورٹ ہوئے اس سمیں باقی بسپورٹوں میں گھائل ہوئے لوگ ایڈمٹ کرائے جا رہے تھے آپ دیکھیں کتنی شاتیرانہ طریقے سے ان آتنگ پادیوں نے اور زیادہ سے زیادہ جانمال کا نقصان کرنے کے لیے اپنے بمز کو پوزیشن کیا تھا اس میں جو سب سے ایمپورٹن بات ہوئی کہ 26 جولائی کو 6 بج کے 41 منٹ پر یہ پہلا بم بلاسٹ وہاں جو ہوا وہ 6 بج کے 50 منٹ پر 49-50 منٹ اس طرح سے پہلا بلاسٹ ہوا تھا اور 6 بج کے 41 منٹ پر دیش کے لگ بگ سب ہی بڑے میڈیا ہاؤسز کو ایک میل آیا میل چودہ پرنے کا تھا میل میں تمام چیزیں لکھی تھی اور اس کا لبو لواب یہ کہ اگلے پانچ منٹ میں ہم گجرات کے دنگوں کی بدلہ لیں اور آپ feel the terror of death اس میں ہونے والی موتوں کا احساس کرئے تمام باتیں اس میں لکھی ہوئی تھی تمام بولی ووڈ کے لوگوں کے نام لکھے نام لکھے ہوئے تھے اور اس کے پہلے کی لوگ اس کو کھولتے پڑھتے اور یہ بھی لکھا تھا پانچ منٹ میں یہ تباہی ہونے والی آپ اس کو روک سکیے تو روک لیجئے فوراں جن جن کے پاس یہ ایمیل آئی تھی سب لوگوں نے جو جس کے سمپرک میں تھا ان جب تک وہ کھولتے پورا پڑھتے اور بتاتے تب تک سیریز آب بلاس شروع ہو گئے اس میں وہ سائیکلیں بھی فوٹوگراف میں میل کے ساتھ اٹیج کر کے لگائی گئی تھی کی ان سائیکلوں پہ ہم نے پلانٹ کیا ہے اور یہ سائیکل پہ رکھا ہوا بم ہے اس کی لوگو تھا تمام اس باتیں لکھیں تھیں ہمیں اس کا بدلہ لینا ہے تو ایک طرح سے ان لوگوں نے سب کو involve کیا یعنی میڈیا کو involve کیا کہ وہ اس قیاس میں لگے ادھر جو سیریل بلاس تھے اس میں جیدہ سے زیادہ نقصان ہو تیسرا جو ان کے لوگ تھے جو بم پلانٹ کرنا تھا وہ بم پلانٹ کر کے جب تک یہ بم پھٹتا ان کی گاڑیاں چل چکی تھیں اس طرح سے اور ان کو فر وہی ٹرین میں لوگ جب فون پر فون ریسیو کر رہے تھے وہاں سے اور بتا رہے تھے کہ بہت تباہی ہوئی ہے بہت آتنک بادی حملہ ہوا ہے اور ٹرین میں ہی ان کو یہ جانکاری ہو گئی کہ ہمارا پروگرام سکسس ہو گیا ہے یہ بہت ہی خطرناک بات تھی 24 گھنٹے کے بھی تر ایمیل جہاں سے کی گئی تھی ساری ایجنسیز لگ گئیں سبھی لوگ لگ جائیں گے بڑی گھٹنا تھی جائپور اور جائپور کے بات احمدہ بات جس ایپی ایڈریس سے یہ میل کا آنا ٹریک ہوا وہ تھا ایک امریکن کین ہیوٹ جو کی سام پڑا نمی ممبئی کا رہنے والا تھا لیکن انیسٹیگیشن سے یہ پتا لگا کہ اس کا جو وائی فائی تھا وہ پاسوار پروٹیکٹی سکتے ہیں بعد میں وہی پتا لگا کہ ازگر پیر بوائی اور منجور یہ دونوں گالیوں میں گھوم گھوم کے فری وائی فائی کنیکشن کو لوکیٹ کر چکے ہوتے تھے اور جب ان کو بلاس کا ٹائم آتیف امین بتا دیتا تھا کہ اتنے بجے کا ٹائمر لگا ہوا ہے اس سے پانچ سات منٹ پولیس پریشان رہی ایک کے بعد ایک کے بعد ایک دھماکے ہوتے جا رہے تھے کچھ بہت زیادہ حالانکہ گزرات دھماکوں کے بعد وہاں لوکل تمام اریسٹ کی گئیں اور جو گاڑیاں وہاں بنگلے کے سامنے تھیں وہ پکڑ لی گئیں ان کے اونرز پکڑ لی گئے جہاں سامان رکھا جانا ہر قطل جہاد اسلامی نے یہ کلیم کیا کہ یہ اٹیک یا بلاسٹ ہم نے کرائے ہیں یہ کنفیوزن کی ستی وہاں پیدا کر دی گئی لیکن واسطیوک کوششن ابھی بھی واسطیوک سمسے ابھی بھی تھی کہ آخر یہ کون لوگ ہیں اور کیسے اتنی بڑی پلاننگ کے ساتھ کیسے انہوں نے یہ سٹرائک کیا ہے اور جائپور بلاسٹ میں تو 63 لوگ مرے تھے احمد آباد کی بلاسٹ میں 56 لوگ مرے اور 200 لوگ گھائل ہوئے تھے آپ دیماد میں یہ بات آ سکتی ہے کہ جائپور میں اتنے دھماکے ہوئے اتنے لوگ مارے گئے احمد آباد میں اتنے دھماکے ایجنسیز فیل کیوں ہو رہی تھے ایجنسیز کیوں لوکیٹ نہیں کر پا رہی تھے ایک کے بعد ایک بڑے بڑے اس لیے اس کی جو سیریز ہے اس کا سمجھنا بہت آوش ہے کیسے سنجرپور آجمگھڑ کے چھوٹے سے گاؤں سنجرپور میں سرائمیر قصوی کا چھوٹا ہے اور ایک اور آدمی کو اس میں شامل کر کے انہوں نے جیسے لیب میں ٹیسٹنگ ہوتی ہے ایک ٹیسٹنگ کی حالانکہ وہ اس میں فیل ہو گئے پھر اس کے بعد جب ایک کے بعد دھماکے کرنے لگے اور سکسیس فل ہونے لگے تب پھر ان سے یہ سبھی ایک سیمی کارڈر ہے ایک بات یہ دھیان ڈکھنے کی بات ہے پیربھائی بھی سیمی کارڈر تھا سیمی کارڈر تھا اور قیام الدین کپالیا بھی سیمی کارڈر تھا یہ ریاض بھٹکل اور اقبال بھٹکل بھی سیمی کے پور جو بڑے بڑے سیمی نے جلسے کیے تھے اپنے پچیس پچیس ہزار لوگوں نے پرٹسپیٹ کیا تھا یہ سب ان کے آرگنائزر اور اس تمام جلسوں کے منٹر تھے تب یہ ان لوگ کے سمپرک میں آئے اور دیرے 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 یہ جو بلاسٹ ہوئے ہیں یہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ اپنا کام آگے بڑھاتے ہے آپ میں نے سریس کو جیسے بتایا کہ پہلے بلاسٹ میں تین لوگ دوسرے بلاسٹ میں پانچ لوگ کوٹ کے بلاسٹ میں آٹھ لوگ جائپور کے بلاسٹ میں دس لوگ اور احمد آباد کے بلاسٹ میں اکیس لوگ اور ہمت دیکھیں کہ پہلے میں صرف ایک بم رکھا دوسرے میں تین بم رکھے تیسری گھٹا میں چھ بم رکھے ڈیپور میں دس بم رکھے اور احمد آباد آتے آتے پچیس بم پچیس الگ الگ لوکیشن پہ رکھے جن میں سے اکیس پٹے اور چار نہیں پٹے بہت بڑی دکھت انیشنل ایجنسیز کے لیے اور جو ہماری بڑی ابھی سامنے آیا اور اس طرح کے کلیم اور کوئی دوسرا کلیم نہ کر لے اس لیے گھٹنا کے پہلے ہی میل کا بھیج دینا گھٹنا کے پہلے ہی اس میں استعمال میٹیریل اور سائیکل کی فوٹوگراب بھیج دینا گھٹنا کے پہلے ہی گھٹنا کرنے کے پیچھے کیا کارن ہے اس کو بتا دینا اپنے سنگٹھن ہم پریشان ہونے لگے کون سا گروپ ہے کیونکہ اس کے پہلے جو نون گروپ تھے لشکری تویب اور دوسرا گروپ جو پاکستانی بیج ان کے سیوہ اس نام کا جیسے محمد جن کی بات میں کر رہا تھا لشکری توی بات چھوٹی چھوٹے اور گروپ کی بات تھی اس گروپ کا کسی آزم آزم گڑ اور سنجربور تو کسی کے خیال میں نہیں تھا کہ اتنی چھوٹی سی جگہ سے کیسے کیسے لوگ جڑتے چلے گئے ایک سیمی کارڈر ان سے جڑتا گیا اور اتنا فول پروف اور یہ دیکھیں کہ جو جانکاری ہمیں ملنی شروع ہوئی پہلی بار وہ ہماری ایک شہادت کے بار مہن چن شرما جو ہمارے انسپیکٹر تھے دلی میں کرائیم برانچ کے ان کی شہادت ہوئی باتلا ہاؤس میں اور وہاں پر آتیف امین مارا گیا دو لوگ پکڑے گئے تب اس کی کڑیاں کھلنا شروع اور اس کے بعد سے جو سنجربور میں کنسنٹریٹ کیا ہے انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز نے تمام راجیوں کی پولیس نے اور جو ہماری کنری ابھی سوچنائی کائیاں ہیں انہوں نے تب ہم یہ کڑی کھول پائے کہ دراصل یہ کہاں سے شروع ہوا کیوں شروع ہوا اور کہاں جا کے یہ ختم ہوا آج آپ کو جائپور اور احمد آباد کے بارے میں بتایا کل میں آپ دلی کے بلاسٹ کے بارے میں بتاؤں گا یہاں سے یہ لوگ خالی ہو گئے اپنی اپنی جگہ پہنچ گئے کسی نے کہیں انٹرسپ نہیں کیا کسی کو کوئی شک نہیں ہوا آتیف امین کچھ چیزوں کے بارے میں ہمیشہ ان لوگ کو یہ جب جب بریفنگ کرتا تھا خاص دلی میں اوخلا میں جنتا فلائٹ سے جہاں یہ رہتے تھے تو یہ برابر انسٹرکشن دیا کرتا تھا ایک آپ کہیں بھی جائیں گے موبائل فون نہیں لے جائیں گے جب ہم دو دو تین تین بار یعنی دیکھیں احمدہ باد بھی یہ پوری کی پوری ٹیم کو لے گیا ایسی پلاننگ سے لے گیا کہ کسی ہوتل میں نہیں روکے صبح پہنچتے تھے دن بار کام کرتے تھے شام کو دل لگتے ہیں کم سکم بارہ گھنٹے لگتے ہیں وہاں گئے اور پھر جس دن یہ کاری کرم کرنا تھا اسی دن صور بلائی کیونکہ بس فورٹ کے بعد پولیس ایکٹیو ہوگی چیکنگ لگے گی گاڑیوں کی چیکنگ ہوگی جو پولیس کا سیٹ پیٹرن ہے یہ بھی اس کو جانتے تھے پلاسٹ ہونے پہلے ہی ہمیں گراؤنڈ کو چھوڑ دینا ہے نمبر دو اپنے پاس جیسے جہاں جہاں انہوں سائیکل میں وہ ٹانگا ہے وہ چابی تھوڑی دور پر کہیں نالی میا کہیں پر پھینک دی کسی کی چابی اپنے پاس نہیں رکھنا ہے کہ اگر چابی مل گئی کل کو اس سے میچ کیا گیا تو یہ ایک ایویدنس ہوگا اور سارے لوگ پریشانی میں پڑھیں گے سائیکلوں کسی بھی طرح کی فوٹوگراف کسی اخوار کی کٹنگ جس سے یہ انداز لگا سکتے سب دیکھیں یہ 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 رہنے والا ہے ایسی کسی کھانے پینے کے لفاف ہے ایسی کوئی چیز جو اس کے رہنے کے اس تھانی یعنی آجم گھر یا یو پی کا کوئی اشارہ دے سکتی وہ پرس میں نہیں رہیں گے موبائل جب وہ جس جگہ پہ کام کرنے کے لئے پہنچیں گے اگر بہت ضرورت ہوئی تو موبائل آتے فمین ہی اپنا موبائل کبھی لے کے نہیں آئیں گے وہ اوخلا میں اسی جنت پلیٹس میں چھوڑ کے اور تب اپنے گنت تب کو رحمان ہوگا شاید یہی کار ہے کہ موبائل فون پر ساری انویس انویس ریلائی کر رہی تھیں کہ مومنٹ کیا ہوگا تو موبائل فون ہوگا اس جہاں پہ گھٹنا گھٹیت ہوئی ہو سکتا ہے اس سمیح بند کر دیا ہو لیکن دو چار چھ دن پہلے جب ریکی کرنے آئے ہوگے تب موبائل کھولا ہوگا جو سامان طریقہ ہے کسی crime کو کسی بڑے incident کو کھولنے کا surveillance کے مادھیم سے وہ اس سارے طریقے کو ان لوگوں نے ایک ایک کر کے بلوک کر رکھا تھا اتنی بڑی بڑی گھٹنا ہونے کے بھائد موبائل surveillance units فیل ہوگئی مہنچن شرما کو جو سوچنا اس میں ملی تھی وہ ground سے کوئی سوچنا ملی تھی ground سے کوئی سوچنا انہوں نے develop کی تھی اور اس سوچنا کیونکہ وہ بہت بہادر مہنچن شرما بہت بہادر ادھکاری تھے دو بار مجھے بھی ان کے ساتھ operation جب میں تو اس میں ڈیفرنٹ پاؤچز بنے تھے ہر ایک میں ایک ایک موبائل فون رکھا ہوا جو numbers پر لگے ہوتے تھے کم سکم پندرہ موبائل فون کے وہ پاؤچز ان کے بریف کیس میں بنے رہتے تھے جس نمبر کو سننا ہوتا تھا باقی سب کے تو اسی میں ریکارڈ ہو کبھی کھالی پاتے تو ان کے کال کو سنتے تھے لیکن جن کو live سننا ہوتا تھا ان کو نکال لیتے تھے اور اسے خود سنتے رہتے تھے ساتھ ایک ڈائری رہا کرتی تھی تو اتنا dedicated آدمی تھا جو سوچنا اور چونکہ بہت دن سے لوگ ان کو جانتے تھے تو یہ بہت دھر ساری ان فورمیشن ان کو سر ویلانس کے لابا گراؤن سے بھی ملتی تھی گراؤن کی کوئی کسی ان فورمیشن کو ان نے الیپٹرون کلی ویریفائی کر کے پھر اسے لگا کی شاید یہ یہ لوگ ہو اور یہ گھٹنائیں ہو چکی تھی جو شیریز میں گھٹنائیں ہوئی ہیں جائپور کی احمد آباد کی ڈلی کی ان سبھی گھٹناؤں کے چکر میں مہن چن شرما لگے ہوئے تھے اور جب ان کی شہادت باتلا ہاؤس میں ہوئی وہاں لوگ پکڑے گئے لوگ آتیف مارا گیا تب جا کے ہم اس گھٹنا کے کھلا سا ہوا جس پورے انڈین مجاہدین کے پورے تنتر کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا وہ اس گھٹنا کے بات ہو گیا کار میں نے آپ کو بتا دیا آج میرے خیال سے اتنا ہی کل آپ کو میں جو انڈین مجاہدین کے میں ان کے پوری کی پوری ٹیم نے ہم لوگوں کی اس ہی پر کام کیا اور یہ سب جتی ڈیٹیلز میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ جب آزمگڑھ والے ایک ایک کر کے ایٹی ایس نے کو پکڑا کچھ کو گزرات پولیس نے پکڑا کچھ کو ڈلی کی سپیشل سل نے پکڑا تو یہ ان سے بات چیت میں ہو ہر جگہ ہر لوگ ساری ایجنسیز آئیں ان سے بات چیت کرنے کے لئے تب ہی پتہ لگا کہ کس طرح یہ ڈیڈلی ہوتے جا رہے تھے ایک کے بعد ایک کے بعد اس کے بعد جب دلی کے بلاسٹ کی تو ان کی سنخیہ ان کے بلاسٹ جہاں جہاں جو اسطحان تھے وہ سب بڑھ گئے یہ بلکل جسے کہتے ہیں بے خوف بے لاؤس ہوتے جا رہے تھے پھر ان کا جو انجام ہونا تھا وہی انجام ہوا اور ایک بڑے آتنکوادی سنگٹھن انڈین مجاہدین کو سماپت کیا گیا لیکن کیسے ہوا کیوں ہوا کیا ہوا یہ آپ کے لئے جاننا ضروری تھا اس لئے میں اس کو بہت ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بہت بہت دھنیواز